اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو اینا در ویلوگ میرا نام ہے سادولہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن برڈز ویلوگ یوٹیوب چینل تو ویئرز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کیٹس کی بھی کوریش کر لی برڈز کی بھی کوریش کر لی تو میرے ایک سبسکرائبر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ڈاغز اور پپیز کی بھی ویڈیو بنائیں تو آج میں موجود ہوں ادھر آل ڈاغ بریڈ شو کے اندر یہاں پر کافی سارے ڈاغز موجود ہیں لیبرادور جرمن شیفرڈ اور روٹ ویلر اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے ڈاغز پپیز سب کچھ ادھر موجود ہے تو ابھی چلتے ہیں شو کے اندر آپ کو شو بھی دکھاتے ہیں کیسا چل رہا ہے اور ڈاغز بھی دکھاتے ہیں چلے چینل پر نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور چلتے ہیں ڈاغز کے آنرز کے پاس اور دکھاتے ہیں آپ کو اچھے اچھے ڈاغز اور ان کا شوق کرواتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر نظر آیا تھا کینگ کورسو اور کینگ کورسو کا بہت بڑا سائز تھا یہ ماشاءاللہ بہت ہیوی اور بہت ماشاءاللہ سے چمکھیلا ڈاغ تھا یہ اور اپنے مالک کے ساتھ بھی مستیاں کر رہا تھا اور یہ بہت زبردست ماشاءاللہ سے تھا اس کے بعد یہاں پر دو تھے جرمن شیفرڈ اور یہ تھرڈ جرمن شیفرڈ بھی آنر صاحب ان کے لے آئے تھے یہ کافی سارے ڈاغز لے کر آئے تھے یہ کوئی کینل تھا اور یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھے ڈاغز لے کر آئے ہوئے تھے اور بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاغ تھے یہ مین آنر تھے ان کے جو بچین کورسو کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ خود بھی تھوڑا تھوڑا اس سے ڈر رہے کے گھبرا رہے تھے کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت مستیاں کر رہا تھا بار بار ان کو بھی تارگیٹ کر رہا تھا اور جمس لگا رہا تھا ان کے اوپر میں بھی کھیل رہا ہوگا پلے کر رہا ہوگا ان کے ساتھ لیکن مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا اس کے بعد یہاں پر ایک لیبرادور تھا اس کی بھی کالیٹی بہت اچھی تھی یہ بھی انہی لوگوں کا تھا انہی اسی کینل کا تھا اور یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ڈاگز تھے ان کے پاس اور میں ادھر کافی دیر ان کی ویڈیوز بناتا رہا اور ان ڈاگز کو دیکھتا رہا ماشاءاللہ سے مجھے تو کافی پسند آئے تھے اور اس کے بعد جی انٹری ہوتی ہے ایک بلیک لیبرادور کے اس ساتھ میں اس کے ایک ڈاگ تھا اس بریٹ کا نام مجھے نہیں پتا تھا لیکن بلیک لیبرادور جو تھا یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا اور بہت زبردست ماشاءاللہ ہیوی ویٹڈ ڈاگ تھا اس کے بعد جی یہاں پر ایک پگ تھا جو بہت پلیفل اور بہت مزے کا اپیس تھا اور یہ اپنے اونل کے ساتھ کھیل بھی رہا تھا اور ماشاءاللہ سے کافی پیارا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شوق کریں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہی کچھ لیبرادور اور یہ بھی ماشاءاللہ کافی اچھے تھے اور آپ ان کا بھی شوق کریں اس کے بعد یہاں پر دو رشین تھے ایک فی میل اور ایک میل اور یہ میرے پر کافی غصہ کر رہا تھا اور آپ اس کا شوق کریں اس کے بعد جی یہاں جو آپ کو سامنے ڈاغ نظر آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے فرسٹ شو جو تھا اس میں یہ وینر ڈاغ تھا اور یہ جو بھائی جن کے پاس یہ ڈاغ ہے اور یہ جو آنر آئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے چار سے پانچ شو وین کیے ہیں ڈاغ کے اور ان کے کافی اچھے ڈاغ تھے انہوں نے ٹرین بھی بہت اچھے کیے تھے اور یہ میں آپ کو ان کے سارے ڈاغ کا شوق کروا رہا ہوں انہوں نے پورا اپنا کیمپ بنایا تھا یہ اپنے کینل سے سارے ڈاغ لے کر آئے ہوئے تھے اور آپ ان ڈاغ کا سب کا شوق کریں اور دیکھیں آپ کو کیسے لگتے ہیں موسیقی موسیقی اس کے بعد یہاں پر ہمارے بھائی جو ہے پوائنٹر ڈاغ لائے ہوئے تھے یہ ماشاءاللہ سے اس ڈاغ کی ایج ایٹ منتھ تھی اور یہ جو سیکنڈ ڈاغ کی ایج 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 تھی اور یہ کافی اچھے تھے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے کہ یہ لیبریڈ اور یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی ہیوی ویٹڈ اور بہت اچھا ڈاغ تھا اور کافی پلیفل تھا اور یہ جو ان کے آنر ان کو کہہ رہے تھے ان کی بات سن رہا تھا بہت اچھا ٹرین ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے مجھے کافی اچھا لگا تھا کیونکہ یہ مجھے کافی کیوٹ لگتے ہیں اور یہ ان سے ڈر نہیں لگتا اس لیے مجھے اچھے لگ رہے تھے اس کے بعد پورے شو کی شان آئے تھے جرمن شیفرڈ اور یہ جرمن شیفرڈ جو تھے اتنا پورے شو میں مزا کر رہے تھے اتنا اچھا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر اور یہ بلیک جرمن جو تھا اس نے تو بہت رولا ڈالا ہوا تھا اور یہ بہت بڑا تھا سائز میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے آنر کے پیٹ تک جو ہے اس کا سر آ رہا ہے اور یہ بہت اچھے تھے اور اس کے بعد یہاں پر ایک پپیس تھے کافی اچھے تھے پومیرین اور شیڈزو تھے یہ اور ان کی ایج کے بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن یہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کافی کیوٹ لگ رہے تھے پیسے بارا تو کافی ڈرونہ تھا لیکن یہ شیڈزو کافی کیوٹ تھا آپ ان کو دیکھیں اور اس کے بعد جی اس چھو کے اندر سب سے موٹے اور ٹگڑے ماشاء اللہ سے موٹے موٹے گلو گلو جو تھے یہ لیبراڈور تھے بہت خوبصورت تھے یہ بھی اور آپ ان کا شوق کریں اس کے بعد جی یہاں پر اس پورے شو کا سب سے خطرناک ڈاگ تھا یہ فیس سے اور اس کا نام ہے جی روٹ ویلر اور بہت یہ زبردست ڈاگ تھا اور اس کے ساتھ ایک بلیک جرمن شیفر تھا اور یہ جو ہے دوسرے ڈاگ سے اوپر کافی بارک کر رہے تھے یہ چار ڈاگ تھے ایک طرح کے اور یہ جو بھی ان کے سامنے ڈاگ آ رہا تھا اور یہ اس کے اوپر کافی بارک کر رہے تھے اور چار ایک ساتھ بارک کر رہے تھے پورا ٹیم ورک کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ شوق کریں اس کے بعد جی یہاں پر ایک گولڈن ریٹیور تھا اور یہ تو بہت ہی زبردست تھا ماشاء اللہ سے اور جب میں میں نے ان کے آرنر سے کہا کہ اس کو تھوڑا سا سامنے کی طرف لائیں میں نے اس کی ویڈیو بنانی ہے تو وہ اس کو کافی پاس لے آئے تھے اور یہ ان کی پاپر بات سن رہا تھا ان کے کہنے کی اوپر چل رہا تھا اور جب انہوں نے اس کو بیٹھنے کا کہا یہ بیٹھ بھی گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھے لانگ کورٹ میں تھا یہ اور بہت خوبصورت تھا ماشاء اللہ سے آپ یہ شوق کر سکتے ہیں اس کا اس کے بعد یہ ایک ہسکی جا رہا تھا براؤن گیا کا بہت پیارا جس کو رننگ کروایا تھا اس کے بعد یہاں پر ایک ڈابر مین کا بچہ تھا اور یہ ماشاء سے کافی انرجی والا تھا اس میں بہت انرجی تھی اور بہت چلانگیں بہت جمپیں وغیرہ یہ لگا رہا تھا اس نے کافی مشکل سے مجھے ویڈیو بنانے دی اور مجھے سے ڈر بھی لگ رہا تھا کافی زیادہ اور آپ اس کا شوق کریں اس کے بعد یہاں پر ہمارے ساتھ تھے ایک لیبرا ڈاگ کی چوکلیٹ کلر میں فیمل موجود تھی اور یہ مجھے حد سے زیادہ اگنور مار رہی تھی جب میں اس کے پاس جارتا ویڈیو بنانے یہ گھوم پھر کے غائب ہو جاری تھی اور مجھے ویڈیو نہیں شوٹ کرنے کے لی تھی میں نے ان کے انظر سے بھی یہی کہا کہ بھائی یہ تو مجھے فل اگنور مار رہی ہے اس نے کہا بس یہ موڈی ہے کافی اس کا دل ہوگا تو کھڑی ہو جائے گی ورنہ یہ گھومتی رہ گی آپ اس کا شوق کر سکتے ہیں یہ بھی ماشاء اللہ کافی ہیلڈی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد جی ہاں پر ایک بھائی لے کر آئے ہوئے تھے ہسکی سائیبیرین ہسکی کے بچے تھے اور یہ جسٹ ووک کروانے لائے ہوئے تھے شو میں نہیں لائے ہوئے تھے بڈ ہم نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے ڈاگ کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کے � سائیبیرین ہسکی اور یہ بہت اچھے تھے اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ کنگ کورسو تھے یہ اس کی فیمیل تھی کنگ کورسو کی اور جو پہلے آپ نے دیکھا وہ میل تھا اور ابھی میں آپ کو ان کے بچے بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے بچے ہیں کنگ کورسو کے سارے کے سارے جو ہے فلی ٹیم تھے اور کوئی بائٹ نہیں کر رہے تھے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے لیکن یہ جو آپ کو گریے والا نظر آ رہا ہے یہ ابھی تو شانت بیٹھا ہے لیکن اس نے جو ہے کاف بھی جمپے لگا رہا تھا اور یہ کافی اگریسیو تھا باقی سب جو ہیں وہ پلے فل تھے بٹ یہ جو گریے والا ہے یہ کافی زیادہ اگریسیو تھا اور یہ پاس بھی نہیں آنے دے رہا تھا کافی مشکل سے اس کی جو ہے میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی آپ ان کا شوق کریں اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ایک بوربول ڈاگ موجود تھا جو کہ باکسر ڈاگ میں شمار کیا جاتا ہے یہ انگلیش بریڈ ہے اور یہ بہت زبرداست تھا جی اور یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ڈاگ تھا شکل سے اور یہ مجھے سے کافی ڈر لگ رہا تھا اس کی بار پر جب مجھے سٹیئر کہہ رہا تھا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب کین کورسو کا بچہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی لیکن پھر اس نے مجھے اگنور مار دیا پتہ نہیں سارے ڈاگ مجھے اگنور کیوں کہہ رہے تھے اس کے بعد یہاں پر ایک جرمن شیفرڈ تھا یہ کافی پلے فل تھا اور کافی سکون سے بیٹھا ہوا تھا ان کے اونر سے میں نے پوچھا کہ ان کے کتنے کوٹ ہوتے ہیں اور یہ کون سے کوٹ میں ہیں تو انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا میں اونر نہیں ہوں میں اس کی ٹیپ کیر کر رہا ہوں اونر جو ہیں بھی گئے میں تو انہوں نے میں نہیں بتایا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جرمن شیفرڈ یہاں پر موجود تھے آج بہت سارے جرمن شیفرڈ آئے ہوئے تھے لیکن میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو مجھے لیبرادور بہت زیادہ پسند ہے جی ویرز یہ تھی آج کی ڈاگز کی کوریچ آل بریڈ ڈاگز شو جو یہاں پر ہو رہا ہے اس کی یہ کوریچ تھی اور ہم نے آپ کو جہاں پر جتنے ڈاگز تھے ان میں سے کافی سارے دکھانے ہی کوشش کی ہے آپ کو اگر پسند آئے تو آپ کومنٹ کیجئے گا بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی